سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکتیس دعا افتار اے اللہ ہمارے صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاہوں کو درگزر فرما اے اللہ ہمیں لیلت القدر نصیب فرما اے اللہ کامل امان نصیب فرما اے اللہ پوری ہدایت عطا فرما اے اللہ کلم تیبہ زباں پر چاری رک اے اللہ ہمیں پوری رمضان کی رحمتیں برکتیں اور انورتوں سے مالا مال فرما اے اللہ ہمارے دنوں کو اخلاص کیسا دین کی طرف فیر دے اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما اے اللہ اپنے قہار و عذاب سے بچھا اے اللہ جھونگی بد کی نابقستقبر برائی جگری فساد سے ہماری فاضد فرما اے اللہ اکلم ہی کے لیے بھی ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرما اے اللہ تنگستی غاف عبرات عرض کے بوجھ کو دور فرما اے اللہ حشت کی رسوائی سے ہمیں اور ہماری والدیں اور پوری امت محمدیہ کی فاضد فرما اے اللہ پل زیرت پر سے بجلی کی طرح گزارنے کی توفیق دے اے اللہ بنا حساب و کتب جنت الفردوس میں چگہ عطا فرما اے اللہ نام عمال ہمارا دائیں ہاتھ میں عطا فرما اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں چگہ عطا فرما اے اللہ جل مخبول و مبرور نصیف فرما اے اللہ منکن اکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما اے اللہ حلال روزی عطا فرما اے اللہ خیامت کے روز اپنا دیدہ عطا فرما اے اللہ ہمیں تیرے بندوں کا معتاج نہ بنا اے اللہ چھوٹی بڑی بیماری سے ہماری کل اور کل امت محمدیہ کی حفاظت فرما اے اللہ تقوار پر ہزکاری عطا فرما اے اللہ خیامت کے دن حضور اکیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں سے جامعی کسر بھی نہ نصیف فرما اے اللہ خیامت کے دن حضور اکیر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیف فرما اے اللہ ہمارے دنوں میں اپنی اور حضور اکیر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دال دے اے اللہ ہمیں سچی اور پاکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رحمان یا رحیم یا مالک یا خندوس یا سلام یا غفور یا غفور یا قریم ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیجئے اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے یا اللہ جانے ان جانے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما یا اللہ ہمیں جو غلطیاں کی طوبہ کرنا بھول گئے ہیں ان غلطیاں کو بھی معاف فرما دے امین سمہ امین